بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں موجود خبروں پر جانے سے قبل ہم آپ کو کچھ مناظر دکھانا چاہیں گے تہران سے جہاں پر تہران میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی ان کی نمازہ جنازہ ادا کر دی گئی ہے نمازہ جنازہ ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی نے پڑھائی ہے نمازہ جنازہ میں اسکری سیول حکام کے علاوہ عوام کے ایک بڑی تعداد موجود ہے ایران میں ان کے نمازہ جنازہ کے موقع پر رکتامیز مناظر بھی دیکھنے میں ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جو ایرانی ہیں انہوں نے ان کی نمازہ جنازہ میں شرقت کی ہے نمازہ جنازہ ایران سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی انہوں نے پڑھائی ہے یہ ناظرین تہران کی کچھ صورتحال اور یہ مناظر ہیں تہران کے جو کہ ہم آپ کو دکھار رہے ہیں ایران کے یہ جرد ایرانی نیڈر قاسم سلیمانی جو نے ایک دشتہ دنوں امریکن ڈرون نے نشانہ بنایا تھا جانبھک ہوئے تھے اب ان کی نمازہ جنازہ ایران میں دارالحکومت تہران پڑھائی جا رہی ہے اس سے پہلے ایراک میں سامنا میں ان کی نوازہ جنازہ پڑھائی گئی تھی اور اب جب ان کی ٹیڈ بارڈی پہنچی ہے تہران میں تو تہران میں جو مناظر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمع غفیر ہے لوگوں کا کہ جو ان صورتحال ہے ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بارہ روزہ اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ شرقہ کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے آپ اس وقت مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ تہران کی سڑکوں کی ہیں لوگ پہنچے ہیں جنرل قاسم سلیمانی ان کی نوازہ جنازہ ادا کرنے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خوانائی نے ان کی نوازہ جنازہ پڑھائی ہے یہ ایران کی جو ہے پاورفل شخصیت گردان جاتے تھے جنرل قاسم سلیمانی اور ناظرین اس وقت یہ بھی صورتحال ہے یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں بارہ کلومیٹر سے زائد جو علاقہ ہے اس پر یہ لوگ موجود ہیں یعنی کہ جمع غفیر ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ایرانی ہیں وہ اپنے جنرل قاسم سلیمانی ان کی نوازہ جنازہ پڑھنے کے لئے تہران میں اس وقت موجود ہیں یہ آپ جمع غفیر کا اندازہ ان مناظر سے بہت خوبی کر سکتے ہیں اس نوازہ جنازہ میں بہت سے تمام سیول اور اس کی حکام سمیت عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جنرل قاسم سلیمانی ایرانی قوم انہیں جو ہے اپنا موسن گردانتی ہے اور ان کے کیے گئے ایک دعوات کو قدر کی نگاست دیکھتی ہے اسی لئے اس نوازہ جنازہ کی جو شرکہ کی تعداد ہے وہ اس قدر تویل ہے کہ بارہ کلومیٹر سے زائد کا جو علاقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنازہ میں تبدیل ہو چکا ہے جنرل قاسم سلیمانی یہ ان کی جو اس وقت جو ڈیٹ بوڈی ہے اسے لے کر جنایا جا رہا ہے یہ ناظرین کچھ صورتحال تہران کی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر میں کہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ اپنے جنرل کو خیار تحسین پیش کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں سید علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے رہبر معظم بھی کہا جاتا ہے ایران میں انہیں اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی رکھت میں اس مناظر ہم نے دیکھی ہیں آیت اللہ اللہ علی خامنائی وہ بھی جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کے دوران جو ہے اشکبار ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین مناظر علماء کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے اور نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی ہے ایرانی قوم جو کہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جنرل قاسم سلمانی کو ان کے کیے گئے اقدامات کو اور شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا ایرانی حکومت نے اس تمام ترواغے پر اور بدلہ لینے کا جو ہے وہ اعلان بھی کر رکھا ہے ناظرین یہ کچھ صورتحال ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی ان کی نماز جنازہ کے مناظر ہیں ان کی نماز جنازہ میں بارہ کلومیٹر کا علاقہ جنازگاہ میں تبدیل ہو چکا ہے ایرانی قوم ایک پڑی تعداد وہ تہران میں موجود ہے آیت اللہ العظمہ جو ایران کے سپریم لیڈر سیدہ علی خامنائی انہوں نے نماز جنازہ آج پڑھائی ہے جنرل قاسم سلمانی جنہیں گزشتہ دنوں امریکن ڈرون نے نشانہ بنایا تھا اور اس کے بعد کی صورتحال انتہائی جو ہے وہ پیچیدہ ہوتی ہوئی خاص طور پر مشرق ہے بستہ میں امریکہ نے عراق میں اپنے تمام باشندوں کو واپس آنے کے احقابہ شہریوں کو عراق چھوڑنے کے احقابہ جاری کی ہے اور اس کے علاوہ جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کچھ طور بھی بہتر نہیں ہیں کیونکہ ایران نے بھی امریکہ سے پندہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کچھ صورتحال ہے ناظرین تہران سے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ناظرین یہ کچھ بات کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جنرل قاسم سلمانی ان کی جو موت کے بعد اب جو ہے ان کا نوائے جنادہ ادا کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ایران امریکہ کشیدی کے باعث بیندلہ قومی سٹاک مارکیٹس میں مندی کلے پیٹ میں آ گئی ہے کیونکہ یہ جو تنازہ ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس لیے جو عالمی مارکیٹس ہے کاروباری دنیا ہے وہ کچھ زبو والی کا شکار نظر آ رہی ہے بیندلہ قومی مارکیٹس میں خامتیل ستہ ڈالر اور سونا مندی دیکھی جا رہی ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چبون اشاریہ آٹھ نو سے بڑھ کر ایک سو چبون اشاریہ نو دو روپے ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر سے تین پیسے میں تین پیسے کا اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے فورکس ڈیلرز کے مطابق اور کوریان سٹاکرسین کی بات کریں تو وہاں پر بھی مندی اس وقت دیکھی جا رہی ہے قویت کی سوک مارکیٹ جو کہ ایک بہتین سٹاک مارکیٹس میں سے ایک ہے تین اشاریہ دو فیصد کمی نظر آ رہی ہے ٹرکی اور قطر سٹاک مارکیٹس میں بھی واضح مندی نظر آ رہی ہے سعودی عرب سٹاک مارکیٹس میں دو اشاریہ چار فیصد کمی ہوئی ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بحضیت مجموعی پور دنیا کے جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے خام تلوی قیمت ایک اشاریہ پانچ ایک ڈالر اضافہ کے بعد چونسٹ اشاریہ جو ہے پانچ ڈالر فی بیرل اس میں جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ بھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اضافہ ہو رہی ہے پیٹرولیم مسئلوات میں اضافہ اور کمی ہو رہی ہے تمام سٹاک مارکیٹس میں جہاں جہاں پر کاروباری دنیا ہے انہیں اب جو ہے وہ کاروباری مراکز وہاں پر مندی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اس تناظر میں ہے جو کہ انٹرنیشنلی پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے آج کل امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں وہ انتہائی اہم موڑ پڑ ہیں کشیدہ ترین حالات ہیں ایران نے کسی طور بھی تمام مذاکرات جو ہے تمام باتچیت اس کا درادہ بند کرتے ہو ایران کی ہے کہ ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے اور کل جو ہے اس بہتین جو کہ فورس ہے ایران کی ان کے دانے صحیح بیان سامنے آیا تھا کہ کچھ سبر کر لیجئے کچھ ہی دنوں میں جو امریکن ہیں ان کی خوشیہ ہم سو اپنے بدل دیں گے اس طرح کے بیانات جو ہے ناظرین وہ سامنے موجود ہیں اور اس کے بعد تیروں صورتحال ہے سٹاک مارکیٹس میں کاروبار جو ہیں وہ موطن نظر آ رہی ہیں بہت ہی جو ہے وہ گرتی ہوئی صورتحال ہے جو پیٹرول یہ مسئلات قیمتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ناظرین یہ کچھ صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی جنرل قاسم سلمانی ان کی نماز جنازہ سپریم لیڈر ایران کے آیت اللہ العظمہ علی خامنائی انہوں نے پڑھائی ہے اور ایک کثیر تعداد جو ہے وہ وہاں پر انانیوں کی موجود ہے مزید دو ایڈویلیمنٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرم میں آناتے ہیں واپس اور علاقہ ہی خبریں ہمارے پاس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے شہر قائد کراچی سے جامر پاکستان کے اماد علی نے جو ہے وہ کم عمرترین ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اور خوشحبری ہے ٹیلنٹ کسی طور بھی پاکستان میں کم نہیں ہے اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستانی ٹیلنٹ جو ہے وہ دنیا پر راج کرنے پہ ہے تو یقینی طور پر ایک چمکتا دمکتا ستارہ بن کرو براہ ہے ہمارے ساتھ عدیم شہزاد ہم ان سے بات کرتے ہیں عدیم شہزاد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جو ہے سکربل کے اندر نام روشن کیا اور اس سے بھی ورلڈ چیمپئن ہے اس میں جونئر چیمپئن ہے انڈر ٹویلڈ چیمپئن ہے اور دیگر انہوں نے ٹائٹل بھی اپنے نام کیا اور پوری دنیا کے جتنے بھی یہ ذہنی چونکہ ہم آنگے اور ذہن کا وہ کھیل ہے یہ فیزیکل نہیں لیکن اس میں دماغ کی تمام توقع روشن کر کر کھیلنا ہوتا ہے ہم ان سے جانتے ہیں بیٹا بتائیں یہ جو کھیل ہے یہ کیا ہے کیا کھیل بعض بچوں کو اس کے بارے پتہ نہیں یہ لفظوں کا کھیل ہے اس کے اندر آپ ورڈز بناتے ہیں انٹرکنیکٹنگ ورڈز بناتے ہیں اور جس کے زیادہ پوائنٹ چیمپئن ہیں اچھتا ہے جی اس وقت میں سیدہ ماد ہیں جو کہ جونئر ورلڈ چیمپئن ہیں انہوں نے بھی دنیا کے اندر پاکستان کے پرچم کو بلند رکھا اور آگے چل کر یہ سینئر ورلڈ کپ بھی جیتیں گے ان کا وہ خواب ضرور ہے اور کنگز کپ کے لیے بھی اب یہ نمزد ہو اور یہ جائیں گے واہ انشاءاللہ جی آپ بتائیں ماد کے آپ کی جیت کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے کن کا ساتھ ہے آپ کی محنت ہے اساتذہ کا کوچس کا سب سے ہے تو اللہ کا شکر ادھر کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے پی ایسے کا شکر ادھر کرنا چاہتا ہوں اس پیشلی طائق پر ویز جنہیں مجھے شروع سے سپورٹ کیا اور اپنے سکول کا شکر ادھر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے انیشیلی مجھے دیکھا کہ میں اندر ٹیلنٹ ہے اور مجھے اپرشنیٹی دی کہ میں ریپیزنٹ کروں جی آپ بھی ورلڈ چیمپین ہیں کس کیٹیگری کے چیمپین اور آگے چل کر کیا خواب ہے آپ کا جی میں انڈر ٹوالف چیمپین کا انڈر ٹوالف کیٹیگری کا ورلڈ چیمپین ہوں اور میرا خواب ہے کہ میں ایک دن کنگز کا ورلڈ کیمسٹ ہوں جی آپ بتائیں جی جی میں انڈر ٹوالف کیٹیگری کا ورلڈ چیمپین ہوں اور آگے خواب تو یہی ہے کہ جہاں پہ بھی کمپیٹ کروں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کروں جی ان بچوں کا عظم ہے کہ پاکستان کے نام کو روشن کریں پاکستان کے پرچم کو بلند رکھیں اور جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اس کے اندر پاکستان اس وقت سرے فیرس تھے ورلڈ چیمپین ہمارے پاس ہیں اور آنے والی جتنے ٹائٹل ہیں انہیں بھی اپنے نام میں کرنے کے لیے تکہ نظیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کراچی سے ہے ناظرین یہ کراچی کی صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین ہم قصور سے بات کریں گے اور بھڑتی ہوئی مہنگائی پر لوگ سر آپ احتجاج ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے پرائز کنٹرول کمیٹیا کام نہیں کر رہی ہے اس میں کوئی دور آئے رہی ہے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں سعید کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے سور شہر میں یہاں پر حکومت کے خلاف لوگ سر آپ احتجاج ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے ورنہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے میرے ساتھ کچھ شہری مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی میں دن چینل دا مشکور ہوں جنہ نے مگی آئی دے خلاف آباد اٹھائی ہے کہ غریب عوام جڑی نا مگی آئی نا پیسد کریں جنہ دے بجلی پیٹرول گیس ہر چیز مہنگی ہوگی ہے گورنمنٹ چاہی دے کہ جڑا نا ہر چیز دے کنٹرول کریں مگی آئی دے کنٹرول کریں جنہ دے نا غریب عوام پیسدی پہئی ہے کہ غریب عوام دا کوئی سوچنا چاہی دے کہ اسی گورنمنٹ نے مشکور ہوں گیسے دے مگی آئی دے کنٹرول کر لے منتے میرے ساتھ اور بھی شہری مجودین سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا ہی سوالے سے کیا کہنا ہے جی جی ہم سٹوڈنٹ بچے ہیں پہلے گھر سے گھرچہ لیتے تھے پھر پٹرول مہنگا کر دیا ہے کومت نے کومت کو چاہیے کہ پٹرول سستہ کریں اور جو مہنگائی ہے ان پر قابو کریں وزیر ایدام کے سب دا جو پہلے کیے کہ وعدہ سب درے کے درے جا گئی ہیں دار میانے سے پہلے بہت باتیں کر دیتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اب تبدیلی آئی ہے کومت نے اس طرح بیڑا گھر وہاں کا کر دیا کہ سمجھ سے باہر ہو گیا وہاں جی یا مرے کیونکہ سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قصور سے اور قصور کی صورتحال لازمی تھی جہاں پر لوگ پریشان ہیں لوگ حکومتی اقدامات سے جو ہیں وہ ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ناظرین جڑی علیہ شیر خان سے ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر پڑتی ہوئی مہنگا گیا کلاف وہاں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں پٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی پہلے ہی یکے بعد دیگرے مہگائی میں اضافے کے بعد شہری سراپہ احتجاج تھے اور اب پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خرد و نوش بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوگی ہیں اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ شہری ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا ساتھ دے اشیاء خرد و نوش پٹرول کی قیمت کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اشیاء خرد و نوش گھی کا ریٹ دیکھیں آپ ایک سو اسی روپے سے آپ دو سو پانچ روپے کا گھی کا پیکٹ ہو گیا آٹے کا ریٹ اتنا ہے کہ غریب عوام کی پہنچ سے بہت زیادہ ہے ڈالیں دیکھ لیں ڈالوں کا ریٹ دو سو سے اوپر ہے گوش سے زیادہ ڈالوں کا ریٹ ہو چکا ہے سبزیوں کا ریٹ دیکھ لیں یہ آٹے کا ریٹ دیکھیں چینی کا ریٹ دیکھ لیں یہ اپنا پیاز گھی ایسی چیزیں ہیں جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں ان کے ریٹ تو غریب آدمی بہت پریشان ہے اپنے بچوں کو کیسے پالیں کہ ہم کیا کریں کیا ڈاکے ڈالیں اس حکومت کو اس لیے ووٹ دیئے ہم نے کہ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اپنے بچوں کی پروش کرنے کے کیسے کریں ہم خدارہ خدارہ امران خان صاحب کچھ خیال کریں آپ اس حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا ساتھ دے عوام کو یہ ریلیو دیں یہ یہ نہ کہو کہ اتنی چیزیں مہنگی آپ کر رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے کچھ تھوڑا سا خیال کریں جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیئے تھے کہ دن بعد دن مہگائی میں اضافہ کیا جائیں مزید شہری سراپیت جا جائیں اور شہریوں میں شدید غم و غصے کی صورت نظر آ رہی ہے مزید ان کا وزیرعالہ امران خان صاحب سے بھی اپیل اور مطالبہ ہے کہ اگر ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر مہنگائی کم کرنی ہوگی بلکل میں صورت موجود ہوں کوٹ ادو میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر جائے سی این جی کی بندش کی وجہ سے جہاں پر شہری پریشان ہیں وہیں پر ملازمین ویڈیو پریشان نظر آ رہے ہیں میرے پاس جو ہے سی این جی ملازمین موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی آپ بتائیں یہ جو سی این جی بند ہے اس کی وجہ سے آپ کو کن دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بلکل جس طرح معلوم ہے کہ 20 دسمبر سے یہ سی این جی تقریباً بند کی ہوئی ہے جیس طرح سردی بھی اس وقت زیادہ تھی اس وقت کے کریکشن سارے انہوں نے بند کر دیا پورے پاکستان میں اس کی وجہ سے ہمارے لئے بہت مشکلات پیدا ہوگی ہیں ہماری تنخواہوں کا مسئلہ بن گیا تنخواہیں ہمیں مالکان نہیں دیتے وہ کہتے سی این جی چلیں گے تو تنخواہیں دیں گے اس کی وجہ سے جب تنخواہیں نہیں ہیں ہمارے گھر کے چولے تھنڈے پڑے ہیں اس کے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے مہنگائی اس قدر بڑھ گی ہے آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا جاتے ہیں ہماری حکومت سے وزیراعظم عمران خان صاحب سے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی کر کے اب موسم جس طرح ٹیک ہو چکا ہے کہ سی این جی کو جلدی سے جلدی چالو کیا جائے تاکہ ہمیں وہ تنخواہیں مل سکیں ہمارے یہ مسئلہ مسائل آل ہو سکیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے ملازمین کی بھی بات سنی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو سی این جی کی بندش ہے ان کو ختم کیا جائے سی این جی چالو کی جائے تاکہ ہمیں روزگار مل سکے روزگار فرام ہو سکے ہم ان کی وجہ سے پریشان ہیں ہمیں اپنا گھر چلانے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے نظر منڈی احمد آباد سے بات کریں گے جہابر پولیس گردی کے شکار شہری علاو کام سے انصاف کی اپیل کرتے ان نظر آ رہے ہیں یہ ایک میں انتکش ہیں ناصر علی ان کا نام ہے کیا واقعہ ہے ان کے ساتھ یہ جانے گی اسلام بٹوں ہمارے ساتھ ہیں اسلام آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بالکل ہو تبدیلی آ چکی ہے اس طرح تبدیلی آئی ہے کہ امران خان صاحب کی قومت آگی تریکی انصاف کی قومت آگی مگر پولیس کلچر نہ بدل سکا پولیس گردی کے آئے روز واقعہ سامنے آتے رہتے ہیں ایک واقعہ نوائی گاؤں موضہ ونہ والی پیش آیا ہمارے ساتھ متاثرہ شخص موجود ہے ایک انویسٹیگیشن چارج چرستہ میہ خان کا شہد پرویز صاحب آتے ہیں اور ان کو گرفدار کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کیا ہوا جو پولیس نے ان کے ساتھ مبجنہ طور پر ظلم کیا زیادتی کی اور مبجنہ طور پر تشدد کیا اس کی کہانی متاثرہ شخص سے سنتے ہیں جی بتائیے کیا مسئلہ پیش آیا جی میرے ناصر علیہ میں پینڈ ونالی دا رہشی شہد پرویز انویسٹیگیشن چارج تھانا چرستہ میہ خان انہیں میں نے فون کی تا میں پینڈ آگا سانے میں نے فون کی تا میں فون تو اتھے گیا تو اتھے میں انہیں میں نے گرفتار کر لیا میری دعوت ہے گی سی پیسے نہ لیند دے لیکن انہیں پگڑوایا ہے تو میرا پرانا ریکارڈ سابقا ریکارڈ ساتھ سال پرانا ریکارڈ ہوں دی وجہ تو میں نے انہیں بائی دن تھانے رکھیا ٹوچر کردہ سے اکلا کر پییا منگدہ سے اوالات بے چیہ گا میری والدہ فوت ہوگی میری والدہ دا مووی میرے نصیب چھنا ہوئے پینٹ ہزار رپییا دیتا بانجان دینا تو بعد انہیں میری گرفتاری پائی ٹین چوری دے پرچے پائے لیکن ہو بھی پرچے سان دوزار ستارہ پرانے پرچے کے سن نیب کوڑنے میں نو آکے پرانے پرچے تیرے دے پاد اتنے نام زادہ انہ میں نو کر دیتا میں کی تھانے گیا پسٹول لائے تھے گیا خالی اتیم ہوتی میں گیا جو انہوں نے آپ آر مقدمے درج کے وہ کیا تھے وہ تین دو چوری کے تھے ایک تیرہ بھی پینٹ پسٹول کا تھا تین پرچے انہوں نے ڈالے اور ایک ویرلاس کال کال کار دی تھانتھانا ٹھیک موڑ میں وہ بھی ریمانڈ پر لے کے آگے ایک پرچے انہوں نے چوری کا ڈالا جب وہ ڈالت لے کے گئے شوقت فرزان دے ایسے اتھانا ٹھیک موڑ والا لیکن جاج نے وہ فوری بری کار دیا انہوں نے کہا جیل سے ملزم لے کے آ جاتے ہیں اور پرچے ڈال دیتے ہیں براہ میری وزیرعالہ اور وزیرعظم سے اپیل ہے آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے براہ میری والدہ بھی فوت ہوگی لیکن میری والدہ دا مو بھی میرے نصیب اچھ نہیں ہویا آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے میں تین ماہ جیل میرا لیکن میرے والدہ صاحب نے اسی وجہ سے مجھے نہیں بتایا کہ لیکن اس کو کوئی پریشانی نہ ہو لیکن میرے گھر والے میری والدہ فوت ہوگی سے بس پیچھے گھر میں اب آپ کیا چاہتے ہیں اب میں انصاف چاہتا ہوں وزیرعظم سے میری اپیل ہے مجھے انصاف دیا جائے انویسٹیکیشن شاید پرویز پرویز کے خلاف کاروائی کی جائے اور سردار خان ویس وٹو کا سورہ انتے خلاف چار سو ویدہ پرچا کٹے آجائے لیکن میرے گھر والدہ پینس لیکن اصل وٹو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے منڈی احمد آباد سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین خان کا دوگرا سے بات پھرتے ہیں جہاں پر جائن کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ہے وہ کاروائی کر رہی ہے کیا وہاں پر کاروائی کی گئی ہے سٹریٹ قائم کی لوگتام کے لیے شفیق احمد جٹ ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے شفیق احمد جٹ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اکل ویسے تو پولیس کی موجودہ کارکردگی سے عوام کا فیاتک مدمن نظر آ رہی ہے مزید اس وقت مرسد مجود ہے ڈی ایس پی سفدر آباد جو ہے ہمارے پولیس خان کا ڈوگرہ کی حوالے سے تو اچھا رہا ہے چار سو پچاس مقدمات در جو ہیں جن میں سے صرف پندرہ زیادہ تفتیش ہیں باقی تمام مقدمات جو ہیں ان کو ٹریس اٹھ کر کے ملزمان کو پکڑ کے ریکووری کر کے وہ ہم نے عدالت میں بھجوا دیاں چلان کر کے اس طرح اس سال میں ہم نے انیس کلاشنکوز یہ ریکوور کی ہیں ملزمان کے قبضے سے جو کہ ہی لگل ہیں اس طرح ہم نے انیس مقدمات کے اشتہاری ملزمان وہ رجز کی ہیں جو کہ ہی نہیں ایک ایڈاگری اور بی ایڈاگری کے نائنٹی اشتہاری ہم نے پکڑے ہیں اس کی وجہ ہمارے افیشلز افیشلز کی افیکٹری پٹرولنگ ان کے کارکردگی ان کا کام کرنے کا طریقہ کار اس ویسے یہ دوزار انیم ہمارے لیے اچھا ہے شفیق احمد جت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خان کا ڈھوگرہ سے اور خان کا ڈھوگرہ کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی ہے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں قوالیا سے جہاں پر ڈی سیو اور ڈی پیو توبا ٹیک قوالیا نے اس وقت کھلے کچھاری کا علاقات کی ہے کھلے کچھاری سے ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس کا کیا حوال رہا لوگوں کے مسائل سن کر کیا اقدامات اٹھائے گئے عابد اسلام کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے بالکل وزیر اللہ پنجاب اسبان بزدار کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر کی طرح کمالیا شہر میں بھی ڈی سی ٹوپا ٹیکسنگ اور ڈی پیو ٹوپا ٹیکسنگ وقار شیب انور کے زیرین نگرہ نے یہاں پر ایک کچھاری کا کھلی کچھاری کا دینا چاہتی ہیں جیب تائی ایسا ہے کہ یہ کوشش پوری کی ہے کہ ہم جو ہے وہ حقوبت پنجاب میں سی ایم پنجاب اور چیف سکٹی میں پنجاب کی ہدایت کے مطابق کھلی کچھاری کے اندر جو ہے آ کے لوگوں سے ان کے مسائل سنیں اس میں ڈی پیو اور ڈی سی دونوں نے ملک کے لوگوں کا مسئلے سن کے اسی وقت کوشش کرنی ہوتی ہے حل کرنے کی تو لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام کو ان کی تحلیس پر ان کے مسئلے کا حل دیا جائے جی بلکل ڈی پیو اور ٹوپر ٹیکسنگ وقار شیئے بنروی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ عوام کو اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کھلی کچھہری بیسیکلی ایک ہونے کا پیغام ہے کہ ہم خود چل کے عوام تک پہنچیں ان کے مسائل سنیں ان کو جو شکایت ہیں محکمانہ کاروائیوں کے حوالے سے یا کاروائی نہ ہونے کے حوالے سے اس کا تدارک کر سکیں اور ان کی دادرس ہی کر سکیں بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ ایک میسیج ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی مشینری ہے چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ عوام کے لیے ہے چل کے جانے میں یہ میسیج ہے کہ ہم عوام کے لیے ہیں عوام اصل سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کی اور ان شہروں کی ہم ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے جانا ہے کہ ڈی سی اوٹوبر ٹیکسینگ اور ڈی پیو ٹوبر ٹیکسینگ کا یہی پیغام ہے کہ عوام ٹی کامالی کابید اسلم ہمارے ساتھ ہم موجود تھے کبانیہ سے اور کبانیہ کے صورت اللہ آپ نے ہمارے دی ناظرن کے سامنے رکھیے خیر پورس راظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں فلاحی دارے کی جانب سے آئی کم کا نقاط وہاں پر کیا گیا ہے گلزار منگی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے گلزار منگی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے آرائی ہاؤس خیر پور پر موجود ہوں آرائیہ ٹرست کی جانب سے جو ہے تین دردہ آئی کم کا انقاط کیا گیا ہے یہاں پر پاکستان کے مشہور اور پہلے آئی ڈاکٹر جو ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مکیار صاحب ہم ان سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں جی سر آپ ہمیں بتائیں یہ جو آئی کیمپ لگایا گیا ہے اس سے لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوں گے اور کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے لئے برامی کو آگاہ کریں دیکھیں پاکستان میں آنکھوں کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ موجودہ ہسپتالوں میں ڈاکٹر جو ہے ان پر پورے نہیں آ سکتے تو ایسے علاقوں میں جہاں پر ڈاکٹروں کی کمی ہے اور مخیر حضرات بندوبست کر سکتے ہیں تو آنکھوں کے کیمپ جو ہیں بہت مفید ہیں ان میں ہم لوگوں کے زیادہ تر موتیہ کے آپریشن ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سکریننگ بھی کرتے ہیں جیسے پتا چل جاتا ہے شوگر کے مریض ہیں کالے پانی کے مریض خاص کر کے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو بیماری ہے جب تک ان کو چیک نہ کیا جائے تو ہم جتنے بھی یہاں مریض جن کے آپریشن ہوں گے ان سب کو چیک کریں گے کہ ان کو اور بھی آنکھوں کی بیماری ہے تو اس کو ہم بروقت بتا دیں گے تاکہ اس کو علاج جلدی ہو سکے جتنا جلدی پتا چل جائے بیماریوں کا اتنا ہی اس میں بچت ہو جاتی ہے خاص کر کے بہت یہ کے علاوہ شوگر کے جتنے ہی مریض ہیں ان کی آنکھیں چیک ہونی چاہیے کالا پانی جو ہے یہاں پہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو اندہ کر دیتا ہے تو وہ سب ہم اس کیمپ پہ انشاءاللہ کریں گے ہر ساری چیزوں کو بندوبست کریں گے ہم ساتھ بندے بھی لائے ہیں اوزار بھی لائے ہیں ہم سب کو چیک کریں گے ڈاکٹر حب کا کہنا ہے کہ ہم ساتھ اوزار بھی لائے ہیں اپنے بندے بھی لائے ہیں جو چھوگر کے پیشنٹ ہیں ہم اس کے پیلچ ٹیسٹ کرتے ہیں اسے ساتھ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خیرپور سے اور خیرپور کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین کوٹلی ستیاں سے بات کر لیتے ہیں وہاں پر بھی مقیر خضرات کی دانب سے فری آئے کیمپ لگایا گیا ہے اس فری آئے کیمپ کے صورتحال ہم جانیں گے ظاہر ستی سے ظاہر کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو دیل کوٹلی ستیاں کے علاقہ بلاڑا شریف میں یہاں پہ آج ہمارے ایک سماجی رینما کپٹن تارک صاحب کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا گیا اس حوالے سے یہاں کے مقامی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا جاتے ہیں جی سر آپ کیا کہنا جاتے ہیں انتائی خوشی ہے کہ وہ پڑی مدد کے بعد یہ فلائی کام جا رہا ہے اور ہم اپنی شیئر کرتے ہیں کپٹن تارک صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو بڑی خوشی ہوئی ہے چونکہ پچھلے تقریباً چالیس سال سے میں نے نہیں سنا کہ یہاں کوئی کیمپ یا اس طرح کوئی فنکشن ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے بہت ہی اچھا کام ہے اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح ہونے چاہیے جو کہ ہمارے لوگ بہت ہی یعنی غریب لوگ اور ایسے لوگ آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بلکل وہ آپ آج ہے لیکن یہاں لوگ ان کو لائے چاہے جس طرح بھی اٹھا کے اور وہ مستفید ہوئے ہیں اور بہت شکریہ ہمیں جی طرح صاحب آپ بتائیں کہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے یہ خیال تو ماشاءاللہ سے یہ ابھی سے نہیں کوئی پچھلے چار سال سے خیالوں میں گمے ہم لوگ کہ وہاں ہم کی خدمت کر سکتے ہیں اور باقی ہے کہ الحمدلہ یہ اوفیشلی تو آٹھوہ کیمپ ہے لیکن اوفیشلی دیکھا جائے تو یہ نوہ کیمپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو استعمال کر کے لوگوں کی خدمت میں جو ہیں بہاظر ہوئے اب تک الحمدللہ ڈائی سو سے پلس لوگ صبح نو بجے کیمپ لگا تھا ڈائی سو پلس سے لوگ آ چکے ہوئے اور ڈیٹھ سو سے زیادہ اینک تقسیم ہو چکی ہے اور بلکل مستفی ہیں اور کیٹرک سرجریز اس کے لئے ریکمینڈ کیا گیا ہے تقریبا پندرہ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ موتی کا علاج جو ہے ان کا فریو کاسٹ آپریشن ہوں گا تینکیو یہ دیا مارزاد کیپٹن تارک صاحب اور علاقے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کوٹلی ستیا سے اور کوٹلی ستیا کا یہ حوال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے ناظرین اوباروں سے بات کر لیتے ہیں وہاں پر تحصیل اوباروں کے خلاف معصوم بچوں کے ہمراہ احتجاجی متحضیل دار اوباروں کے خلاف ناظرین یہ معصوم بچوں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس تحضیل دال کے خلاف کیوں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے یہ چانیں گے حمد علی ملک سے محمد علی ملک کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اپل اوباروں نیشنل پریس کلب پر چاچڑ برادری کا احتجاجی مظاہرہ ہے تحصیل دار امانولا ڈیر کے خلاف جو ہے چاچٹ برادری نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے زمین کے ریکارڈ میں ردو بدل کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے مظاہریں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنے ساری امانولا جب سے آیا اس نے جو نا کرپشن کا بازار بازار گرم کر دیا ہے ہر ایک سے جو نا کرپشن کے سوائے اس کو کام نہیں ہے ہمارا ادھر کوئی باپ دادا کی پراپٹیوں کا ریکارڈ ہے روم میں موجود ہے اس کے لئے اور بھی کافی ریکارڈز ہیں اس نے ہم سے جو نا پانچ لاکھ رشوت طلب کی ہم نے اس کا انکار کر دیا بھئی آپ کی جوٹی ہے ریکارڈ پیش کرنا ہم کس چیز کے آپ کے پانچ لاکھ دیں اس کے بعد یہ دشمنی پہ اتر آیا ہے اس نے ہمیں دھمکیاں دیئے ہمارا سارا ریکارڈ گم کرنے کی دھمکیاں دیئے وہ کہہ رہا ہے کہ گم کر دوں گا کوئی تمہارا ریکارڈ نہیں ہے لہٰذا اس نے جو نا راشی کرپٹ کو فیل فورن ہٹایا جائے اور تاکہ ہماری جو نا پراپٹی ریکارڈ کو اور ہماری جو نا لوگوں کی پراپٹیوں کو بچایا جائے یہ بہت کرپٹ ہے یہ کرپشن کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس نے جو نا جال سازی کی انتہا کر دیئے ہر کام میں اس نے جو نا کرپشن 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 آپ سے کتنی رشوت طلب کیا ہے سر اس نے رشوت طلب کیا کہ آپ پانچ لاکھ دو گے تو میں آپ کا ریکارڈ ہر شئی پیش کروں گا جو بھی ہے وہ پھر آپ کو جو نا ظاہر کروں گا نہیں تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو تم نے کرنا ہے جا کے کرو سر ہمارا انگریز دور سے انتہا چھتیس سنتیس سے سو سالہ ریکارڈ ہے جو کہ انکواری میں ایسی صاحب نے آرڈر میں اپنے میں لکھ دیا ہے کہ اولڈ ریکارڈ ہنڈرڈ سنچریز تو یہ جو ہے وہ ریکارڈ پیش کرنے کے ہم سے پانچ لاکھ روپے سے نے طلب کیا جب ہم نے نہیں دیے وہ ریکارڈ سے نے چھپا دیا اور پیش نہیں کرتا ایڈی سی ون شاہ صاحب کے پاس وہ ریکارڈ پیش ہوا اس نے اس کو حکم کیا ایسی صاحب عثمان عبداللہ کے پاس بھی وہ ریکارڈ انکواری میں پیش ہوا پھر بھی ہم سے رشوت طلب کر رہا ہے ایڈی سی ون شاہ صاحب اپنے وجہ سے ہٹ گئے تو ابھی اس کو انہیں پھر وہ ساں پالا پھنڈ اٹھایا ہوا ہے کہتا ہے پانچ لاکھ روپے دو تو ٹھیک ہے ہمارے پاس عیوب صاحب جب مختیار کار تھے اس کے ٹیم کی ٹیو کاپی ہے جب خالتی صاحب مختیار کار تھے اس نے ریپورٹیں دیئے ہیں اور اس کی بھی ہمارے پاس کافی ہے اٹرسٹیٹ کافی سے جس کو یہ تسلیم نہیں کرتا کہتا ہے یہ فیک ہیں یہ جیلی ہیں ابھی مختیار کار کے ٹپے ہم کہاں سے لائیں گے کہاں سے اس کے سگنیچر لائیں گے مروم کے یہ اس پہ بھی کڑھٹا ہوا ہے اس نے باقیدہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ فیک ہیں جب ریکارڈ ہمارا موجود ہے بھئی فیک ہے تو ہمارا ریکارڈ پیش کرو جو ریکارڈ آئے گا اگر ہماری داخلہ سچی ہوں گی تو سچی ہو جائیں گی جوٹی ہیں تو جوٹی ہو جائیں گی ہماری ٹیو کاپیز ہے جو ابھی کمیشنر ہے موجودہ چھوٹا کمیشنر ہے ایوب صاحب وہ بھائی اس سے ویریفائی کروالا ہے اس کے سگنے چاہے ہیں ٹیو کاپیز ہیں سب کو سپر وزار کے سگنے چاہے ہیں ہماری خالتی صاحب کے ٹائم کی رپورٹیں ہیں پھر بھی یہ کسی چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہتا ہے میں داتا ہوں ہماری انکواری آئی ایسی صاحب کے پاس تو ایسی صاحب نے کہا ہے بھائی میں مجبور ہوں محمد علی ملیک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین گوجرہ سے بات کریں گے جہاں پر کروڑ روپے کی لاغت سے برائے گئے انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم کا افتح نہیں ہو سکا ہے وہ ابھی تک صورتحالی ہے کہ وہ اب خستحالی کے جرب جا رہا ہے لیکن وہاں پر کوئی صورتحال بہترانے کو تیار نظر نہیں آتا شاہد ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں شاہد کیا بتائیں گے اس حوالے سے گوجرہ انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم ہے جہاں پر دوہزار پندرہ میں بننے والا ہاکی کا یہ وہاں سٹیڈیم جو کہ ستائیس کروڑ پہ کی خطیر اقم سے تمیر ہوا لیکن جو آج ایک تکتی ایک نیم پلیٹ کا منتظر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایچے کے جنرل سیکٹری خاور جوید ہم ان سے پوچھتے ہیں جی خاور صاحب بتائیے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ایک نیم پلیٹ کا منتظر یہ سٹیڈیم آئی ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے آپ اس موارے میں کیا کہتے ہیں جی بالکل یہ ہے کیونکہ یہ ہمیں ڈیٹھ سال میں ملنا تھا ابھی دوہزار بیس ہو گیا ہے جس سے ہمیں بڑی مشکلات ہیں نہ ادھر کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے نہ ہم پراپر پیٹس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حقیق تو پہلے زوال پذیر ہے تو ابھی اس کے استطاق کی وجہ سے ہمیں ادھر پراپر سہولت بھی نہیں ہے نہ ادھر کوئی ورکر ہے تو میری ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار صاحب اور وزیر اعلیٰ امران خان صاحب سے جو خود بھی سپورٹسمن ہے خصوصی یہ ہمارا قومی کھیل حاقی ہے اس پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ یہ گوجرال ایک علمپک ویلج کے نام ایسے مشہور نہیں ہے اس میں سوال سے زیادہ انٹرنیشنل علمپیرز اس شہر نے دیئے ہیں تو یہ ضرور اس کو جلد جلد اس کا ہینڈ اوور کریں تاکہ ہم اپنا قومی کھیل جاری رکھ سکیں جی آپ نے سنا کہ ڈی ایچے کے جنسٹی خاور جو یہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہو کہا ہے کہ گوجرال واہ سٹی ہے جسے پوری دنیا میں علمپک سٹی کے نام سے جانا اور پہچانا شادہ ہے گوجرال واہ سٹی ہے جس نے پاکستان کے حاقی کے مدان میں سو سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل لمپین سرزمین گوجرال نے دیئے ہیں لیکن لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آج یہ سٹیڈیم ابھی تاکہ ایک نیم پلیٹ کا منتظر ہے انہوں نے پورزور مطالبہ کیا ہے سی ایم پنجاب اسمان بزار اور پی ایم پاکستان امران تھا جو کہ ایک خود بھی سپورٹس مین ہے کہ اس کی طرف خلوصی طور پر توجہ دی جائے تاکہ ہمارا قومی کے لئے شائن ندیم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گوجرال سے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ناظرین ہم شجابات سے بات کرتے ہیں جہاں پر ایک ماہ قبل قتل ہونے والے خاتون کا قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے وہاں کی صورتحال ہم جانیں گے عبدالخالق سے عبدالخالق کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں تانہ سٹی شجابات میں جہاں پر ایک ماہ قبل پہلے دھانج فیکٹر کے قریب ہونے والے اندھے قتل کے کسراغ مل گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی صدر اشرف صاحب آئیے جانتے ہیں ان سے کہ کس طرح سے اس کا سراغ لگایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یک کم اور دو دسمبر کی درمیانی شعب ایک وان فائی کے کال آئی کے مسمت اتا الائی میسنگ ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ارفان صاحب انسپیکٹر فرسٹ سپانڈر کے طور پر وہاں گیا تو ساہی رات تلاش کرتے رہے نہ ملی صبح کال آئی کے اتا الائی کی ڈیڈ باڈی کپاس کی فصل میں جب وہ عورتیں کپاس چن رہی تھی تو وہاں پہ ملی ہے وہاں پہ پولیس پولیس کو جو کال آئی تھی اس پہ میں ایس پی صاحب شجاباد اور ایس ایچو محمد ازرکریشی موقع پہ پہنچے اور فرنزک سینکس کی لیبارٹی کو بلایا اور تمام ہومی سائیڈ کی ٹیمز آئی انہوں نے تمام انیشل ایس او پی مکمل کی اور اس پروٹوکول کے مطابق لاش کی ضروری پوسپارٹم کی تمام کاروائی پوری کرنے کے بعد محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ بھی یہ اس کے خواہد نے قتل کیا ہے آنر کلنگ میں قتل کیا ہے لیکن پولیس کیونکہ ایک ہی پوائنٹ پر سٹک نہیں ہوئی اور ایس پی صاحب شجاباد کو ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ اس اندھے قتل کو آپ نے ٹریس کرنا ہے تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ تمام جزیاد کا جائزہ لیا اور اس تکے سے انویسٹیگیشن کو ڈیپلی منوول کیا دیکھا چیک کیا کہ بھی کہاں پہ یہ معاملہ جا کے رکھتا ہے تو انہوں نے تمام سچائی کو سامنے لانے کے لیے آئی ٹی کی ہیلپ لی اور اس کے ساتھ ہیمن انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ رکالہ کہ اس خاتون کا کسی اور شخص کے ساتھ رابطہ ہے جس کے ساتھ نو سو ساٹھ کالوں کا رابطہ تھا اس پہ انہوں نے اپنی پوری انویسٹیگیشن کو کانسنٹریٹ کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا اصل قاتل مقبل ہے اور اس مقبل کو جب نفتار کیا تو اس نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے اس طرح سے قتل کیا یہ یہ بات ہے اعلیٰ قتل بھی اس کے برامت کر رہا ہے سوری اور پھر ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ تو اس کی ریپورٹ ابھی تک پینڑنے گئے جیسے یہ آئے گی کیس چلان کر دیا جائے گا میں شاباس دیتا ہوں اے ایس پی صاحب اور ان کی ٹیم کو انہیں رات دن اندر قطر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک کر دیا اور اپنی محنت سے اور اپنی ایکسپرٹائیز سے اور اپنی معلومات سے پولیس کی انویسٹیگیشن سے اس کیس کو پینل کیا شکریہ جی جیسے کہ رانہ صاحب نے بتایا کہ اے اے ایس پی سنگھار ملک صاحب نے کیونکہ عبدالخالق بلوج ہمارے ساتھ ہم موجود تھے شید آباد سے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ہے ناظرین دادو سے بات کریں تو وہاں پر شہر پر میں سفائی کے ناکس سنگھ پر زہامات ہیں شاہ محمود لگاری ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں شاہ محمود لگاری شاہ محمود کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کل سنگھ میں پیپلز پارٹی کی تیسری بار دور حکومت ہونے کے باوجود دادو شہر کے مسائل جو کہ تو ہیں اس وقت ہم موجود ہیں گلزار کالونی میں جہاں گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہاں کے شہریوں کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے آنے جانے میں بڑی تکلیف ہے آئیے یہاں کے شہریوں سے پوچھتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے جی سر یہاں ہم گلزار کالون میں ہیں یہاں نہیں کوئی بجلیے نہیں گیسے نہیں پانی ہیں جب کوئی مرتا ہے یہاں جنازہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی سولت نہیں ہے ہم سندھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ کرو ہمارے آئین دنسل کے لئے کچھ کرو جی آپ نے سنا ایک شہری نے بتایا جنازہ نماز جہاں جنازہ اٹھانے کے لئے بھی بڑی تکلیف ہے جہاں بڑے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سندھ حکومت کو انہوں نے اپیل کی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رازم جائے کو سورتحال جو کہ ہم نے اپنے سامدے رکھی مرنی راہودین سے بات کریں وہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری ٹنگ آ چکے ہیں حکومت کا یہ اعلان موجود تھا کہ وہ کسی طور بھی گھرلو سارفین کو ٹنگ نہیں کرے گی گیسی سے لئے بنتی گئی تھی جو تمام گیس ہے وہ گھرلو سارفین کو مہیزہ کی جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہے جمل حمود ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں تجمل کیا بتائیں گے اس حوالے سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کو شدید عذیت سے دوچار ہے اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے منڈی بودین کے دیگر علاقوں مرکوارو بھاریا میں بھی لوگ جو ہیں وہ شدید عذیت کا شکار ہے اس حوالے سے یہاں پر کچھ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے آپ سار گالے بھائیسی گجرت ہو آئے ہیں ساڑے جناب بڑے سخت ازی گیس تو بڑچانا کیونکہ ساڑے جڑی ہیں نا جی صبح دے ٹائم اور شام دے ٹائم بلکل کوئی گیس نہیں ہوتی بلکل سکول ٹائم بچے ساڑے بڑے پرشان جی بھائی آپ کیا کہیں گے جی یہ ملک والا ہمارے علاقے میں بلکل گیس کا نام و نشان نہیں ہے یہاں گیس اس طرح آ رہی ہے کہ جیسے دیوے کی طرح گیس آ رہی ہے اور ملک وال میں کوئی گیس بغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے خصوصی یہ بات میں کرنا چاہوں گا اکامہ بالا سے کہ یہ گیس کا سلسلہ آپ نے اسے والا سے شہرین کے بات سنی شہرین کو کہنا تھا کہ سوئی گیس جو ہے اس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوئے سوئی گیس کا نام و نشان تک بھی جو ملک وال اور دیگر علاقہ جاتا ہے ان میں موجود نہیں ہے شہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ اکامہ بالا جہاں بلکل محمود ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین بات کریں گے پشاور سے جہاں پر شہری گواندر خیبر پختونفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیوں یہ احتجاج کیا جا رہے ہیں نواب شہر ہمارے ساتھ ہوں گے نواب شہر کیا بتائیں گے اس حوالے سے فار پشاور کے جو شہری ہے وہ اس وقت اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی ہوئے ہیں میں اس وقت پشاور پریس کلپ کے سامنے موجود ہوں جہاں پر یہ جو شہری ہے وہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکے ہیں اور یہ جو احتجاج ہے یہ خیبر پختونفہ کے گورنر شاہ فرمان کے خلاف کیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت کوئی شہری موجود آئی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں ان کے مطالبات کیا ہے اور اگر آپ کے مطالبات نام آنے گئے تو آئندہ لائی عمل کیا ہوگا ہمارے مطالبات یہ ہے کہ ہماری شناخت کو مسخ کیا جا رہا ہے حسن خیل سب ڈیویجن کو کودامان کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور کودامان کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارا نام بھی تبدیل کیا جا رہا ہے یعنی کودامان رکھا جا رہا ہے جو کہ ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے ہمارے بزرگ کشران مشتران سب یاپ یاپ اس مظاہرے میں موجود ہے پورا من احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور ہم گورنر ہاؤس کے سامنے درنا دینے کا بھی پروگرام رکھتے ہیں اچھا تو یہ کون کر رہے ہیں کس کے اشارے پر یہ سب کچھ کیا جا رہے ہیں یہ گورنر شاہ فرمان جہاں تک ہماری معلومات ہیں ہماری معدنیات پر قبضہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ سابق آدوار میں بھی ہمارے علاقوں میں آتے چلے آ رہے ہیں اور پاڑوں کے وزٹ بھی انہوں نے کیے ہوئے ان کے فوٹیج بھی موجود ہے ویڈیوز بھی موجود ہیں تو یہ بیسیکلی معدنیات پر قبضے کی سازش ہے جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گورنر خیبر پورتنخواہ شاہ فرمان جو ہے وہ ان کے معدنیات پر قبضہ کرنا چاہتے اور وہ اس علاقے میں جو وسائل ہے وہ ان پر قبضہ کرنا چاہتے اس لیے وہ ان کے مطالبات نہیں مان رہے اور یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گے پشاور سے اور پشاور کی صورتیار ہمارے ناظرین کو آپ نے بتائی ہے ناظرین ملسین نے پولیس نے کاروے کیا جرائم پیشا فراتوں کے افتار کیا گا ہے عبدالرزاق ہمارے ساتھ ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے عبدالرزاق کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جہاں پولیس نے جواریوں کے خلاف دبن کاروے کی ہے میرے ساتھ اس وقت ایسا چو موجود ہیں جی بتائیے گا کسنے ملتم گرسطار ہیں اور کیا آپ نے کاروے کی ہے بسم اللہ الرحیم صبح تقریباً دس بجے اتنا ملی تھی کہ چٹ نگاہ ہٹی پر تھی سلطانپور کا نکا وہاں پر کچھلے مدان میں جواری مرگوں پر لڑائی کے ذریعے جوہ کروا رہے ہیں اس اتنا پر ریڈ کیا گیا تو تیر بندیں موقع سے اریسٹ ہیں پچیس تیس بھاگ گئے ہیں اور موقع پر داؤ جوہ پر لگے ہوئے پندرہ عدد موٹسیکلیں میں قبضہ میں لے کے کاروائی کی گئی جی ایسے جو صاحب کا کہنا ہے کہ جی دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کر کے جلد اور جلد کاروائی عمل میں لائی جائے گی اگر بڑھتے ہیں اور ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں عارف والا سے جہاں پہ انتظام ہے کہ ادم جلدیس بی کے باعث ریلوے سٹیشن بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکا ہے ہمارے ریپورٹر اتی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں اکستان سے قبل انیس سو انتیس میں بننے والیہ محمد نگر ریلوے سٹیشن محکمہ کی ادم توجہ کے باعث بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکا ہے ریلوے سٹیشن کی قیمتی اشیاء غائب جبکہ ریلوے ملازمین کے کوارٹر پر پر پرائیویڈ لوگ قابض ہیں ذمہ داروں نے ریلوے سٹیشن کی پٹھی پر فصل مکعی خوشک ہونے کے لیے ڈا رکھی ہے اس ریلوے سٹیشن کی تعمیر قیام پاکستان سے قبل انیس سو تئیس میں شروع کی اور انیس سو انتیس میں مکمل ہوئی یہاں سے کراچی سے لاہور جانے والی ٹرینیں گزرتی تھی مقامی شہری نے دن نیوز کے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس سٹیشن تے جڑا نا انیس سو تیئی توں لیا کے انیس سو انتیس تا کس باردی آباد ہوئی انہوں ریلوے آباد ہوئی یہ تھے تقریباً مومن اگر یار تقریباً پیجا اکڑ رکھ بایا تھا جڑا ایس ویلے ہے نا لیس تے دیتا گیا وہاں کوارٹر جڑے سکے دے پانی دا انتظام بہت سے گیا کوارٹر جڑے دے تو لوکاں نے کفزے کر لیا اس طلابہ ہونٹ ایس وقت جڑانا انہوں ریسٹیشن انیس سو بانویج باند کر دیتا گیا لوکاں دے بہت سارے مسائل ہو گیا ہے محمد نگر سے محکمہ ریلوے کو کافی آمدنی ہونے کے ساتھ ساتھ محمد نگر کے شہری بھی مستفید ہوتے تھے محمد نگر کے لوگوں کو لاہور اور کراچی جانے کی سہولت مجسد تھی لیکن ریلوے کی ادم توجہ کے بائیس قیمتی سامان غائب ہو چکا ہے ریلوے کی پٹھری سال حاصل سے پڑی اور غائب بھی ہو چکی ہے اس ریلوے سٹیشن کو انیس سو بانوے میں بند کر دیا گیا تھا قدیم امارت بھی تباہ ہو چکی ہے اس کا رقمہ پچاس اکر کی ریپورٹ ناظرین آپ نے دیکھی ہے ناظرین پروگرام کی حبارت وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل آپ ایک حال دکھئے گا اللہ نگے مان موسیقی موسیقی